برادران وطن انتظام کی بات ہے تو چند روز پہلے جلہ انتظامیہ نے اس حصے میں جتنے بھی ہمارے شہر کے تمام مذہب کے جو مذہبی پیشوہ ہیں یا زوامہ ہیں قائدین ہیں ان سب کی میٹنگ طلب کی تھی میں بھی اس میں موجود تھا اور اس میں یہ تمام اشیوز ڈسکس ہوئے ہیں میری بھی آپ کے چینل کے مادیم سے ایک بار پھر جناب ڈکسی صاحب سے معدبانہ گزارش ہے کہ وہ نمضانم ببارک کے موقع پر خاص طور سے جو نظام ہے اس کو بہتر سے بہتر بنائیں اور خاص طور سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ سہری کے وقت اور افتار کے وقت جو ہے وہ بجلی کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ کا مسئلہ ہے میری تاجروں سے بھی گزارش ہے جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس بات کا بہت خیار رکھیں کہ یہ ماہ مقدس جو ہے یہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے بے شک آپ پورے سال بزنس کرتے ہیں مگر دکھ کے ساتھ کبھی کے بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی کوئی مذہبی تہوار آتا ہے وہ کسی بھی مذہب کا تہوار ہو اس میں کبر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ریٹس جو ہیں وہ چڑھا دیے جاتے ہیں ایسے مواقع جو ہوتے ہیں جو روحانی مواقع ہوتے ہیں ایسے موقع پر اس طرح سے ریٹس کا بڑھا دینا میں سمجھتا ہوں یہ جہاں ایک نامناسی بات ہے وہاں پر اس سے غریب آدمی پر بھی بڑا فرق پڑتا ہے تو مجھے امید ہے کہ زلہ انتظامیہ بھی اپنا انتظام انسلام دیکھنے میں برپور ہمارا تعاون کرے گی جس طرح سے ہمیشہ ہوتا رہا ہے چاہے وہ ہماری پولیس کا نظام ہو یا زلہ انتظامیہ کا کی دیکھ ریکھو میرے گزائش رہے گی تمام ذمہ داران سے چاہے وہ ڈیسی صاحب ہوں اس اس پی صاحب ہوں یا جتنے دیگر جو لوگ ہیں چاہے وہ فورڈ سپلائی محکمے کے آفیس ران ہوں یا جتنے بھی کنسرن ڈپارمنٹ سے ان سب کیچ اڈیس سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنے محکمے کے جو بھی ان کے علواظمات ہیں وہ پورے کریں تاکہ امام کو کسی قسم کی دکت سامنا نہ رہے اسی طرح ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ اس میں ہمارا پورا تاون کرے گا ساتھی ساتھ میں ایک بار پھر خاص طورس اہلیان پنچ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپسی تعلبیر بنائے رکھیں بھائی چارہ بنائے رکھیں اور جو پنچ کی تاریخی روایت ہے اس تاریخی روایت کو زندہ اور جاری رکھنے کے لیے اپنا یوگدان دیتے رہیں تاکہ جس طرح سے پنچ میں ایک امر امان کی صورتحال ہے اور جو بھائی چارہ ہے تاکہ کوئی بھی یا سماج دشمن ہیں ان کو کبھی بھی ہم نے موقع نہیں دینا ہے وہ ہمیں تقسیم کر سکیں یا ہمارے ملک کو نقصان پہنچا سکیں میں آپ کے چینل کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم عوام تک اپنی بات پہنچا سکیں